بگڑا ہوا انسان سر پہ پگڑی چیرے پہ داڑی اور جببہ پہن کر ممبر پر آیا تو ممبر و محراب بگڑ گئے فرقہ واریت کی آگ نے پورے ملک و لپیٹ میں لیا ہوا ہے یہ فتنہ وکیلوں نے نہیں اٹھایا تاجروں نے نہیں اٹھایا زمیداروں نے نہیں اٹھایا یہ بیوروکریٹ سے نہیں اٹھایا یہ فتنہ ممبر سے اٹھا ہے ایسی مقدس جگہ بھی آگ بن جاتی ہے جب انسان بگڑا ہوا ہوتا ہے اس سے مقدس جگہ کوئی نہیں مسجد کا تعلق بیت اللہ سے ہے اور ممبر کا تعلق میرے نبی کی ذات سے ہے لیکن جب بگڑا ہوا انسان اس ممبر پر بیٹھا تو اس نے مسجد کو لڑائی کی جگہ بنا دیا اکھڑا بنا دیا ایک حدیث یاد آگئی یہ تو ایک حکایت ہے اور جو حقیقت کے بہت اگرچہ حقائت ہے پر حقیقت کے قریب ہے آپ ناراض ہوں گے تو میں نے اپنی مثال دے دی کہ بگڑا ہوا انسان عالم بنا تو اس نے فرقہ واریت میں اتنی آگ لگائی کہ مسلمان مسلمان کو کافر کہنے لگے قتل کرنے لگے سلام کرنا چھوڑ گئے مسجدیں اپنی اپنی بنا لیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا اگر ساری امت ہی ان فتوہوں کے مطابق تسلیم کر لی جائے تو پھر تو مسلمان ہے ہی نہیں چونکہ میری نظر میں آپ کافر ہیں اور آپ کی نظر میں میں کافر ہوں تو پھر مسلمان ہیں کہاں اس کائنات میں تو یہ تو ایک حکایت ہے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں کہ دنیا میں بگاڑ کب آتا ہے میرے نبی نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والأمانت مغنم والزکاة مغرم وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القبیل تفاسقهم وكان رئیس القوم ارض لهم وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّخِ وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِ وَظَهْرَةِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ وَلُبِسَ الْحَرِيرِ وَشُرْبَتِ الْخُمُورِ وَلَانَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ اَوَّلَهَا پندرہ باتیں میرے نبی نے بتائیں اور انبیاء کا علم لکھنے پڑھنے سے نہیں ہوتا انبیاء کا علم برائے حراس اللہ کی طرف سے ہوتا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا دائریکٹ سینے پر اللہ اتارتا ہے وہ خطہ سے پاک ہوتا ہے ایک دیاندار جج پورے خلوص کے ساتھ غلط فیصلہ کر سکتا ہے جو کہ وہ ادھورہ علم ہے لیکن انبیاء کا علم بے خطہ ہوتا ہے جب حکمران سرکاری خزانے کو لوٹنا شروع کر دیں گے عزت تخزل فی ادو والا حکمران سمراصر و صدر وزیر اعظم نہیں حکمران میں چپراسی سے لے کر صدر تک سب اس میں شامل ہیں اور پانچویں گریڈ سے لے کر بائیسویں گریڈ تک سب اس میں شامل ہیں جو حکومتی مشینری کا حصہ ہیں میرے نبی نے اس وقت یہ بات کہی تھی جب ایک ٹکے کا کوئی بددیانتی کرنے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت یہ بات فرمائی تھی جب سرکاری خزانہ ذاتی جائداد بن جائے گا جب امانت دار دنیا سے اٹھ جائیں گے امانت رکھی جائے گی اور وہ کھا جائیں گے جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیں گے جب علماء پیسے پر بک جائیں گے جب علماء پیسے پر بک جائیں گے جب لوگ بیویوں کے فرمائی بردار ہوں گے اور ماؤں کو ذلیل کریں گے میں ساتھ ساتھ پڑھوں جب سرکاری خزانہ ذاتی پروپرٹی بن جائے گا جب امانت ہڑپ کی جائے گا جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیں گے جب علماء پیسے پر بک جائیں گے وَأَطَعَ الرَّجْلُ زَوْجَتَهُ جب لوگ بیویوں کے فرمائی بردار ہوں گے وَعَقَّ اُمَّهُ اور ماؤں کو ذلیل کریں گے عجیب بات بتاؤں نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ آتا ہے معصیت مَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی عِسِّيَان اردو میں بھی بولا جاتا ہے عِسِّيَان معصیت آسا والدین کی والدین کی نافرمانی کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا اس کے لیے بڑا خوفناک لفظ استعمال کیا ہے اَقَّا يَعُقْقُ یہ آپ دیکھیں اس سے آگے یہ پھٹ نہیں سکتا میں نے ایک چھوٹے سے پیپر کو پرزے پرزے کر دیا ہے یہ جڑ نہیں سکتا جڑ نہیں سکتا اَقَّا اُمَّهُ اَقَّا وَالِدَهُ مَا اور باپ کی نافرمانی لفظ کیا ہے وقوق وقوق کا مطلب کیا ہے جس نے مَا اور باپ کو دکھ دیا وہ یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جیسے پرزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جڑ نہیں سکتا یہ جڑ جائے گا چونکہ یہ موٹے ٹکڑے پڑے ہیں یہ نہیں جڑے گا کہ یہ پرزے پرزے ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں کرچی کرچی کر دیا ہے یہ نہیں جڑے گا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہ اللہ کو پتا ہے کہ نشانی کہ جب ماؤں کو زلیل کیا جائے گا کہ جب کفر پھیلے میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو زلیل کیا جائے گا باپ کا نام نہیں لیا ماں کا نام لیا جب ماؤں کو زلیل کرنے والی اولاد ہوگی اور خاص طور پر بیٹیاں بیٹی کا خاص طور پر ذکر کیا کہ خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماؤں کو زلیل کریں گی تو ڈنکہ بچ جائے گا قیامت آ جائے گا آپ نے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے اور آپ نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوتے اور نہیں تو ماں ہی ہوتی چونکہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں تو تم دیکھتے میں اپنی ماں کی اطاعت کیسے کرتے میں عشاء کی نماز کے مسلے پر کھڑا ہوتا عشاء فرض سنت نفل نہیں فرض اور با سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا الحمدللہ رب العالمین ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں نماز دوڑ کے کہتا لبائک امہ جی میں نماز دوڑ دیتا لبائک حاضر ایک صحابی کا کی بیگم کا پیغام آیا کہ نزہ کا عالم ہے کلمہ نہیں پڑا جار کون صحابی صحابی کون ہے اللہ اللہ نے قرآن میں کہا کلن وعد اللہ الحسن اے میرے محبوب آپ کے جتنے صحابہ ہیں پہلے دن سے لے کر آخرے دن تک جو ایمان لائے سب جنتی ہیں میرا وعدہ ہے اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے کلن وعد اللہ الحسن سب کے لئے میرا جنت کا وعدہ ہے میں نے ان کی خطائیں معاف کر دی آپ تیزی سے گئے ان کا نام تھا علقما آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو کہا جی پڑھا نہیں جا رہا بول رہے ہیں یہ نہیں کہ سکرات ہیں اور زبان بند ہیں یا رسول اللہ نہیں پڑھ پا رہا پاپ نے کہا کون زندہ ہے والدین میں سے کہا جی ماں کہا ناراض ہے کہا جی کبولو اتیزی سے آئیں کہا امہ القما بیٹے سے ناراض ہو کہا جی کیا ناراضگی ہے سنیے گا غورس کہا یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے راتوں کو اٹھتا ہے نوافل کے لئے دن میں روزہ رکھتا ہے لیکن مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے بس سخت لہجے میں بولتا ہے کبھی میٹھا بول اس نے میرے لئے نہیں بولا ہمیشہ تنک کے بولتا ہے سخت ہو کے بولتا ہے نافرمانی کوئی نہیں ہے زبان کی شدت نے دل دکھا دیا اور کہاں تک پہنچا کہ صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھا جارا نبی کہلوانے والے اور صحابی کہنے والے اور نہیں پڑھا جارا ماں پیچھے کھڑی ہوئی آپ نے کہا ماف کرو گی کہا جی نہیں میں نہیں ماف کرتا کہا اسے اگر میں آگ میں جلاؤں سفارش کرو گی سفارش کرو گی کہا جی کروں گی اتنا تو میں نہیں چاہتا کہ پھر دیکھو کر تم نے معاف نہ کیا یہ سیدھا جہنم میں جائے گا اللہ کی آگ میں جائے گا میری آگ اللہ کی آگ سے بہت تھوڑی تو کہا اچھا یا رسول اللہ میں ماف کرتی ہوں تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ زبان سے نکلا کلمہ اور ساتھی جان نکل پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد اس کے دفن کے بعد آپ نے اعلان فرما جو میں نے پہلے آپ کو ارز کیا کہ آپ نے پھر کہا لوگوں جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے وہ وکیل ہو وہ جج ہو وہ مولانا ہو وہ تاجر ہو وہ زمیدار ہو وہ ڈاکٹر ہو وہ انجینئر ہو وہ انپڑ ہو وہ بیٹی ہو وہ بیٹا ہو اگر ماں باپ دکھی ہیں تو خطرے کا الارم بجر آئے ہاں ایک شرط اگر نافرمانی کا کہیں اللہ کی پھر اطاعت نہیں ماں باپ ہی کہیں رشوت لے کے ہمارے تبلیغ کی وجہ سے بہت سے نوجوان داڑیاں رکھتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں ماں باپ پیچھے پڑ جاتے ہیں تیری کوئی عمرے داڑی رکھانے دی تیری کوئی عمرے داڑی رکھانے دی یہ اطاعت حرام ہے یہ اطاعت حرام ہے اطاعت صرف اللہ کی فرما برداری میں ہے نافر وینجا ہداک علا انتو شرک بی شیعہ دیکھو بھئی کھڑے ہو کے پین ابی سنت تو اسے وکیل بڑے تنقید دی فتوہ نہ ٹھوک دے چونکہ یہاں بیٹھ کے پینے کی مجال کوئی نہیں حضرت علی رضی اللہ نے کھڑے ہو کے پانی پیا حضرت علی امام الہدا بھئی نعرے نہ لگا نعرے نہ لگا اوہ میرے بھائی نعرے نہ لگا یوں پانی پیا کھڑے ہو کے پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا یوں پانی پیتے ہوئے اچھا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پانی پیو تو اس میں جوڑ کیا ہے اس میں جوڑ یہ ہے جہاں بیٹھنے میں آسانی ہو کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے جہاں بیٹھنے میں مشکل ہو میرا نبی سہولت کے لیے آیا ہے مشکت کے لیے نہیں آیا سکھ دینے آیا ہے تکلیف پہنچانے نہیں آیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر میرا رب کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں تنگی نہیں چاہتا تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا کہ ایک تو ہمیں دین کا پتہ نہیں دوسرا یہ کہ ہمیں احکام کا وزن کا نہیں پتہ کہ یہ مستحب چیز ہے اور اس کا تعلق صحت سے ہے شریعت سے نہیں میرے نبی نے کہا تین سانس میں پیو کھڑے ہو کے نہ پیو یہ حلال حرام کی بات نہیں یہ طبی لحاظ سے میرے نبی فرما رہے ہیں ایک سانس میں پیو لو کوئی مسئلہ نہیں کھڑے ہو کے پیو کوئی مسئلہ نہیں کوئی گناہ نہیں بیٹھ کے پیو تھا کوئی عجر ملے گا اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بیٹھنا تکلف ہے تو میرے نبی نے کھڑے ہو کر بھی پیا اور بیٹھ کر بھی پیا اپنی امت کی سہولت کے لیے اپنی امت کی آسانی کے لیے لیکن آپ نے تین دن تراوی پڑھائی مجمع بھر گیا چوتھے دن آئی نہیں اب دیکھتے رہے سہری تک صحابہ بیٹھے رہے اب نہیں آئے وہ سارے صحابہ سہری پر چلے گئے جو فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ تو رہا تھا تم بڑے شوق سے آئے ہو لیکن مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تراوی فرض نہ ہو جائے لہذا میں اندر ہی بیٹھا رہا اپنی امت پر شفقت محبت اور رحمت چونکہ میں دین کا پتہ نہیں ہے تو پھر مزاج بھی ماشاءاللہ توڑا وڈائی تنقیدی ہوں فتوہ نہ لگ جانتا میری ساری گالی قدم اللہ ایک اڑا مولوی کھلو کے پانی پیندہ تو اس لئے میں نے آپ کے لئے پروازے کر دیا تاکہ آپ مجھے معاف فرمائیں یہ بھی سنت ہے تو میں دوبارہ حدیث کی طرف واپس آتا ہوں یہ بہت ضروری مضمون تھا اس لئے میں نے اس کو بیان کیا آج کا زوال اس لئے نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے آج کا زوال اس لئے نہیں ہے کہ زراعت میں سنڈیاں پڑ گئیں اور گیس کی شیڈنگ ہو گئی اور ڈالر نیچے چلا گیا یا پٹرول نیچے چلا گیا میرے بھائیوں میری بہنوں جب اخلاق نیچے جاتا ہے تو قومیں نیچے چلی جاتا ہے جب اخلاق اوپر جاتا ہے تو قومیں اوپر اٹھتی ہیں جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں فراڈ فریب دھوکہ ہوگا ذلت ان کا مقدر اتنا یقینی ہے جتنا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ مسلمان ہوں وہ کافر ہوں تحجد گزار ہوں یا نماز کے باغی ہوں دہریے ہوں یا بیت اللہ کے تواف کرنے والے ہوں اگر ظالم ہیں اگر جھوٹے ہیں اگر وہ دھوکہ باز ہیں ذلت مقدر مہر ہے جس قوم میں سچائی ہوگی جس قوم میں عدل ہوگا جس قوم میں دیانت ہوگی اللہ کی قسم وہ پتھروں کا بھی پجاری ہوں گے تو اللہ انہیں عزت دیکھ ایمان والے ہوں گے تو دنیا کی عزت بھی آخرت کی عزت بھی ایمان والے نہیں ہیں تو دنیا کی عزت یقینی ہے آخرت کے فیصلے ایمان پر ہوتے ہیں ایمان پر ہوتے ہیں میرے دیس کی تباہی کے پیچھے کوئی چیزوں کی کمی نہیں اخلاق کی کمی ہے میرے دیس کے اندھیروں کے پیچھے روڈ شیڈنگ نہیں جھوٹ کے اندھیرے ہیں ظلم کہتے ہی اندھیروں کو ہیں ظلم اندھیرہ ظالم کو ظالم کیوں کہتے ہیں کہ جیسے اندھیرے میں نظر نہیں آتا ہے کہ دے جاؤں نا کبے پاسے سجے پاسے تو ظالم کو نظر نہیں آتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ اندھیروں میں ہوتا ہے اندھیروں میں ہوتا ہے اس لئے ظلم کو ظلم کہا جاتا ہے کہ یہ اندھیرہ ہے دل کا بھی اندھیرہ ہے اور آنکھوں کا بھی اندھیرہ ہے آپ تو روزانہ یہ معاملے دیکھتے ہیں آج آپ جویز صاحب دوسروں کی فائل اٹھا کے جا رہے ہیں اللہ کی قسم کل ہی اپنی فائل اٹھائے ہوں گے آج صفدر صاحب اوروں کی فائل چیک کر رہے ہیں اور ایک دن ان کی اپنی فائل چیک ہو رہی ہوگی آج تارک جمیل اوروں کو واز کر رہا ہے ایک دن اس کے فائل اس کے ہاتھ میں ہوگی وَكُلَّا إِنسَانٍ أَلْزَمْنَا خُطَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْخُرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتاب کا کفا بِنَفْسِكِ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ہر انسان کی فائل گردن میں ہوگی اور اللہ اس کو یوں ڈسپلی کرے گا وکیل صاحب یہ آپ نے ایک جھوٹا مقدمہ لڑا تھا آپ کو پتا تھا یہ ظالم ہے یہ مافیا ہے آپ نے اس کی لئے دلائل قائم کیے تھے آج آپ حساب دیں جج صاحب یہ آپ نے پیسے لے کے غلط فیصلہ کیا تھا آج آپ حساب دیں جج صاحب یہ آپ کا کلم بکا نہیں تھا آپ نے صحیح فیصلہ کیا تھا آج میں قیمت لگاتا ہوں وکیل صاحب آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا آپ نے میرے دین کو دیکھا تھا آج میں قیمت لگاتا ہوں اب یہ کلم آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ کو بیچو یا ان ظالموں کو بیچو اللہ کا اثر لو یا ان ظالموں کا اثر لو یہ میرے اوپر پریشر ہے جی میرے اوپر پریشر ہے مجھے بتا ہے آپ بے گناہ ہیں میرے اوپر پریشر ہے ایک اللہ کا پریشر ہے ایک اللہ ہے اگر آپ نے اتنی بڑی ذات کا پریشر نہیں لیا تو ان چار دن کی زندگی لے کر آنے والوں کے پریشر کی کیا حیثیت ہے زمین آسمان کے شہنشاہ پر اگر آپ نے بھروسہ نہیں کیا تو کیا پڑا ہے کیا سیکھا ہے کیا لکھا ہے کیا بیچا ہے ہاں آئے گا ایک دن اس لیے تو اللہ نے حسین قصولی پہ چڑھ رہا ہے یزید تخت میں بیٹھا ہوئے کائنات کا پاکیزہ خون پانی کی طرح بہ رہا ہے چھٹھٹے ماسوں بچوں کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہی ہیں کیوں اللہ ستا پہ ہے انہوں پتہ نہیں لگا ہویا کیے لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤْخِّرْهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ مُحْتِعِينَ مُقْنِعِ رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ أَفْئِدَتُمْ هَوَا ان یزید کے لشکروں کو بتاؤ میں غافل نہیں ہوں میں تمہارے ظلم سے غافل نہیں ہوں اور حسین کے مظلوم قافلے کو بتاؤ حسین تو ایک استعارہ ہے ہمیشہ ظالم بھی رہیں گے مظلوم بھی رہیں گے ہمیشہ رہیں گے حسین مظلومیت کا استعارہ ہے اور یزید ظلم کا استعارہ ہے آپ لوگ روتے حسین کو ہو چلتے یزید کے ساتھ یہ کیا ہے یہ کیا صداگری ہے آنسو حسین کے لیے قلم یزید کے لیے یہ کیا اجج ہے یہ کیا عدالت ہے یہ کیا وقالت ہے یہ کیا دھن ہے یہ کیا دولت ہے میرے اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان وہ سولیوں پہ کیوں چڑ گئے آروں سے کیوں چر گئے آگ میں کیوں جل گئے کیوں درندوں نے انہوں نے جنجوڑ بھمبوڑ کے رکھ دیا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ عِلَيْنَا لَا تُرْجُعُونَ آوگے نہیں میرے پاس واپس یہیں رہو گے فیصلباد میں کب تک تمہاری بار چلے گی کب تک تمہارا چیمبر چلے گا کب تک یہ عدالت کا قلم تمہارے ہاتھ میں رہے گا کب تک تم ممبر پہ بیٹھ کے خطابت کے گھمنڈ میں چلتے رہو گے آوگے نہیں میرے پاس لَا تَحْسَبْ أَنَّ اللَّهَ غَافِلَ غَافِلْ نہیں ہوں حسین کا سر کٹا ہے دیکھ رہا ہوں یزید فیرون بنا ہوئے دیکھ رہا ہوں ایک دن آئے گا وَمْتَعْذُ الْجَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج مجرم الگ ہو جاؤ محرم الگ ہو جاؤ آج میرے ادھر آؤ نا فرمان ادھر جاؤ آج پتہ سلے گا کہ کون عزتدار ہے کون زلیل ہے کون پروٹوکول والا ہے اور کون جیل کا قیدی ہے یہ فیصلہ اللہ نے آگے رکھا ہے یہاں کچھ نہیں کر حرام روٹی کھاؤ مو کا ذائقہ وہی حلال کھاؤ مو کا ذائقہ وہی چوری کمائل کھاؤ مو کا ذائقہ وہی اپنی محنت کی کمائی کھاؤ مو کا ذائقہ وہی آپ جھوٹ بولیں آپ کے چہرے پہ سیاہی نہیں آتی آپ سچ بولیں آپ کا چہرہ روشن نہیں ہوتا لیکن پیچھے ایک نظام چل رہا ہے وہ آنکھ دیکھ رہی ہے چودہ عرب آنکھیں بنانے والے کی آنکھ کیسی ہوگی چودہ عرب کان بنانے والے کا سننا کیسا ہوگا چودہ عرب تو انسان ہیں جو کھرب 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 ہا کھرب اللہ نے مخلوق بنائی ان کو آنکھیں عطا فرمائی جو اتنی آنکھیں بنانے والا ہے اس کا دیکھنا کیسا ہے جو اتنے کان بنانے والا ہے اس کا سننا کیسا ہے جو اتنی کائنات کا نظام چلانے والا ہے اس کی طاقت کیسی ہے جو سوری کائنات پر نظر رکھنے والا اس کی قدرت کیسے اس کی شینشاہی اس کا جلال اس کا جبروت اس کی حیبت اس کی حیمنت اس کی جنت اس کی دوزہ کیا یہ قرآنیں کیسے ہیں نیدور نے ان قصوں کو بھولا دیا کیا قرآن فرسودہ کتاب ہے کیا قرآن پرانی زمانے کی کتاب ہے نہیں فَأْتُو بِسُورَةٍ مِمِثْلِهِ میرا اللہ چیلنج کر رہا ہے ایک صورت قرآن جیسی دکھا دو ایک صورت ایک صورت ایک صورت جس قوم میں سچا یہ ہوگی عدل ہوگا دیانت ہوگی وہ زلیل نہیں ہو سکتے زلیل نہیں ہو سکتے ساتمی ایٹمی طاقت پاکستان اور زلط کی پستیوں میں ایسا گرا ہے کہ پتہیں ہمارے مقدر میں اس کی عزت دیکھنا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے کیا سبب ہے وہ بتا رہا ہوں میں پھر دوبارہ حدیث کی طرف جاتا ہوں عزت تو خزل فی ادو والا جب سرکاری خزانہ سرکار لوٹے گی والامانت مغنما امانت ہڑپ ہوگی والزکاة مغرما مالدار زکاة نہیں دیں گے وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ علماء پیسوں پر بکھ جائیں گے وَعَتَعَ الرَّجْلُ زَوْجَتَهُ بیویوں کی فرمان برداری وَعَقَّ اُمَّهُ یہاں سے میں دائیں بائیں ہو گیا تھا مان کی نافرمانی وَعَدْنَا صَدِيقَهُ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا کر گلے لگائیں گے وَعَقْسَا عَبَاهُ باپ کو دیکھ کے راستہ بدل جائیں گے کوئی اببہ کامنا آکھ چھڑے کوئی بلانا لوے کوئی بہانا لوے وَسَادَ الْقَبِيلَ تَفَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار نافرمان بنے گا وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ اَرْضَ لَهُمْ حَكُومَتْ نَا اَهِلْ نِكَمْ مِنْ لُوکْ کریں گے وَا اُکْرِمَ الرَّجْلُ مَخَافَةَ شَرْ رَحِ ایک دوسرے کو مسکرا کر ملیں گے اندر میں نفاق بھرا ہوگا قدورتیں بغض نفرتیں اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے اس کے شر سے بچنے کے لئے وَرْتَفَاتِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ اور مسجدیں فرقہ واریت کا زہر اگلیں گے مسجدوں سے دین نہیں بیان ہوگا فرقے بیان ہوگا میرے بھائیو میرا سب کچھ لٹ چکا ہے جس دیس کا وائز ہی لٹ جائے جس دیس کا وائز ہی بک جائے پیشے جائے رہے ہیں آپ لوگ تو وکیل ہو آپ کا ایک مخصوص دائرہ ہے یہ جہ جہ ان کے اگدار ہے ایک ذمہ دار ہے ایک تاجر ہے ایک وائز سارے معاشرے سے جڑا ہوتا ہے جب وہ بک جاتا ہے تو سب کچھ بک جاتا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ورطفت الاسوات فی المساجد مسجدیں فرقہ واریت کی آگ برسائیں گی ہاتھ جڑتا ہوں امت بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو جو آپ کا عقیدہ ہے میں اسے سلام کرتا ہوں جس آپ عقیدے پر ہیں آپ مسلمان میں آپ کو سلام کرتا ہوں اوروں کے لئے گنجائش پیدا کرنا سب کو سینے سے گلے سے لگانا اسے امت کہتے ہیں اے تا ساڑے فرقے دائی نہیں انت سلام کرو تو نکاہ تروٹ جاندہ ہے یہ امت کو توڑنے والے بول ہیں یہ امت نہیں ہے میرے برے صغیر میں امت نہیں ہے فرقے ہیں فرقے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا تھا ورطفت الاسوات فی المساجد مسجدیں بھڑک اٹھیں گی اور کیا ہوگا وظہرت القینات والمعازف موسیقی کی محفلیں قائم کی جائیں گے گانا بجانا تحذیب بنے گا ولبس الحریر مرد رشم پہنیں گے وشربت الخمور اور شراب پی جائے گی شراب کی محفلیں سجائی جائیں گی ولانا آخر ہا دہی الامت اولہا اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے جاہل کہیں گے انپڑ کہیں گے کہ جب میری امت یہ کام کرے گی فَلْ يَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا پھر موسم کے تیور بدل جائیں گے زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے پھر ہوائیں پاگل ہو جائیں گی بجلیاں کڑکنے لگیں گی بے موسم کی بارشیں فصلات کیا انسان بھی بہا کے لے جائیں گے وَخَصْفًا وَقَفْفًا وَزَلْزَلے آئیں گے اور آسمان سے اللہ کی ناراضگی کے دروازے کھولیں گے جیسے تسبیح کا دھاگہ ٹوٹتا ہے اور دانیں ٹپ 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 زمین پہ گرتے ہیں اس طرح اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے آتی رہیں گی آتی رہیں گی یہاں تک کہ تم لوٹو اپنے اللہ کی طرف واپس جاؤ اپنے اللہ کی طرف میرے بھائی بہنوں آپ بڑے عالی شان پیشے سے ہیں عدل عدل پہلے اللہ نے کہا میرا عدل دیکھو پہلے میرا عدل دیکھو اس کائنات کو اتنے عدل کے ساتھ چلا رہا ہوں کہ ایک میلی میٹر کی گنجائش کوئی نہیں دائیں بائیں ہونے کی اور ایک سکنڈ کی گنجائش کوئی نہیں آگے پیشے ہونے کی یہ زمین ایک مثال دیتا ہوں ہماری زمین چوبیس ہزار کلومیٹر گلائی میں ہے یہ ہر ایک سکنڈ میں سورج سے دو اشاریہ پانچ میلی میٹر سینٹی میٹر نہیں دو اشاریہ پانچ میلی میٹر سورج سے دور ہو جاتی ہے ہر سکنڈ صرف تین مایکرو میٹر کا فرق پڑ جائے یہ تین اشاریہ پانچ کی بجائے یہ دو اشاریہ آٹھ ہو جائے دو اشاریہ آٹھ ہو جائے تین مایکرو میٹر زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو چند ہفتوں میں یہ سارا ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ تباہ ہو جائے تباہ ہو جائے دو شہریہ پانچ نہیں دو شہریہ آٹھ دو شہریہ آٹھ دو شہریہ آٹھ